اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رفیہ علیہ السلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حصوں مان میں رکھیں آج جو ریسیپے میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں وہ ہے خوبانی کی چٹنی اور اس کے علاوہ ہم املی کی دو طرح کی چٹنی بنائیں گے یہ سو گرام کے قریب ہم نے خوبانی لے لی تھی ڈرائی خوبانی اس کو ہم نے تین گھنٹے سے بگو کے رکھا ہے اور یہ املی کا پلپ ہم نے نکال لیا ہے ایک پاو املی ہم نے لی ہے اس کا پلپ ہم نے نکال لیا ہے اس سے ہم دو طرح کی چٹنی آپ کو سکھائیں گے ایک میٹھی چٹنی اور ایک کھٹی چٹنی خوبانی کی چٹنی میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس یہ ہاف ٹی سپون ہم نے سوید نمک لے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کالا نمک ہے ہاف ٹی سپون ڈرائی ادرک جس کو سون بولا جاتا ہے اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال میچ ہے اور ایک ٹی سپون ہمارے پاس چینی ہے جو ہم خوبانی والی چٹنی میں یہ سارے مثالیں شامل کریں گے اب ہم اس کو دس سے پندہ منٹ تک ڈک کر پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائل ہونا شروع ہو چکی ہے چٹنی ابھی تو یہ گلی نہیں ہے خوبانی لیکن ہم اس میں مثالیں شامل کر دیتے ہیں جو ہم نے ابھی آپ کو بتائے ہیں ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے جب تک اچھی سے پک نہ جائے دس منٹ پکانے کے بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے پک چکی ہے لیکن ہم نے اس کو ابھی دس سے پندہ منٹ کے لیے مزید پکانا ہے یہ اچھے سے ہملی پک چکی ہے اب ہم اس میں سے ہاف ہملی نکال لیں گے کیونکہ ہم نے اس کی دو طرح سی چٹنی کنانی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جگ میں جو ہم نے املی کا پلپ ڈالا ہے اس میں ہم ہاف ٹی سپون یہ زیرہ ڈالیں گے یہ لال میچ پاورڈر ہے یہ جو کٹیوں ہی لال میچ ہوتی ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے ہمارے پاس اور اب ہم اس میں یہ پہ دینا ہے پکڑنے سے مطلب اتنا ہونا چاہیے اتنا سا یہ ہمارے پاس ہرا دنیا ہے اور دو یہ سبز میرچیں جو ہم نے کٹ لی ہیں اور یہ تین چار ادرک کے چھوٹے ٹکڑے اور ہاف پیاز ہے یہ چھوٹی پیاز ہم نے لی تھی جو ہم نے ہاف لی ہے اس میں سے تو یہ سب ہم اس میں شامل کریں گے اس کو ہم گرائنڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری ایک چٹنی تیار ہو چکی ہے اس کو آپ نے زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا پیاز ادرک آپ کے موہ میں آئے گا تو آپ کو اچھا ٹیسٹ فیل ہوگا اس کا تو اس لئے ہم نے اس کو زیادہ باریک نہیں کرنا یہ جو ہم نے پیملی کا پل چھوڑا تھا اس کو بھی ہم نے گرائنڈ کرنا ہے اس میں ہم نے 1 ٹیبل سپون چینی شامل کرنی ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے ادرک اس میں شامل کرنی ہے اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے ہم نے تقریباً اس کو 5 سے 7 منٹ کے لئے مزید بکانا ہے اور اب ہم اس میں یہ فوڈ کلر جو ہمارے پاس رڈ ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم نے ہاف چھوڑکی کے برابر ہم نے یہ ریڈ کلر لیا ہے جس کو ہم نے پانی میں گھول لیا ہے اس کو ہم 5 سے 7 منٹ تک پکائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں خوبانی اچھی سے پک چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا ایک چھوڑکی کے برابر یہ زردہ رنگ نے لیا ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے یہ آپشنل ہے آپ ڈال سکتے ہیں یا بے شک نہ ڈالیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنی اچھی پک چکی ہے کہ اس کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انگی والی جو ہم نے میٹھی چٹی بنائی ہے یہ بھی پک چکی ہے اب ہم ان دونوں کو دیش آؤٹ کریں گے یہ تینہ طرح کی چٹنی تیار ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کسی چیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پکوڑے سموسے دہیں بھلے آپ کو بہت ہی پسند آئیں گی انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں